اس لسن میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایمیزان کا کیریئر ہم کیسے یوز کریں گے اب کیریئر سے کیا مطلب ہے لیٹس اے اگر آپ ایک سامان چائنہ سے آرڈر کر رہے ہو تو شپنگ کا پیسہ آپ دوگی لیکن ایمیزان کا ایک سروس ہے ایمیزان یو پیس کے ساتھ پارٹنرز ہیں اب اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو لیٹس اے آپ کسی بھی دنیا سے ہو لیٹس اے آپ امریکہ سے باہر کسی بھی کنٹری میں ہو اور آپ امریکہ میں برینڈ سیل کرتے ہو اور آپ کو جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ امریکہ میں ملا لیٹس اے آپ یا کینیڈا میں کرتے ہو کینیڈا میں ڈسٹریبیوٹر ملا یوکے میں کرتے ہو یوکے میں ڈسٹریبیوٹر ملا یا آسٹریلیا میں کرتے ہو آسٹریلیا میں ڈسٹریبیوٹر ملا سو آپ اگر اپنی جیب سے شپنگ دوگی سپلائر کو کہو اگر سپلائر شپنگ کرے گا آپ کے لئے وہ مہنگا پڑتا ہے اگر آپ ایمیزان کا کیریر یوز کرتے ہو اسکیوز می لیٹسے کہ آپ امریکہ میں ہو یا امریکہ سے باہر ہو آپ کو ہول سیل سنٹرل پہ یا اون لائن امریکہ میں ایک ڈسٹریبیوٹر ملا برینڈ کا آپ نے اسے لیٹسے سو پیسیز لیا اس سو پیسیز پہ لیٹسے وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر ہم فیڈیکس سے یا یو پیس سے شپنگ کرائیں گے تو دو سو ڈالر لگے گا انسٹیڈ آپ کرو کیا میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دیکھا تھا لیٹسے سپلایر سے بات ہوئی پروڈکٹ انگیٹڈ ہوا لیٹسے سہرہ وی کا کرتے ہیں اگزامپل دی رہا ہو کیا سو لیٹسے پروڈکٹ انگیٹڈ ہوا لائک دیس ہم کریں گے کیا نیو پہ کلک کریں گے سیل دس پروڈکٹ سٹیپس کو آپ فالو کریں ان بہت ہی ایزی ہیں ہم پرائیس کو میچ لویسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایمیزان will ship ان پروائید کسٹمر سرویس ہم سیو ان فینش کر دیں گے یہ ہمارا لسٹنگ پروسس ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے سیون کنٹینیو کریں گے اس آپشن کو یہاں پہ آئی اگری کر دیں گے ٹھیک ہے سیون کنٹینیو اب یہاں پہ جو ہے لیچسے کہ ship from تو آپ نے اس ایڈرس کو چینج کرنا ہے سپلایئر کا ایڈرس ڈالنا ہے جب آپ سپلایئر کا ایڈرس ڈالو لیچسے وہ سپلایئر کینیڈا میں ہے تو امریکا والا تو کیا ہوگا prep no prep needed ٹھیک ہے یہ ہم نے already save کیا ہے expiration یہ میں ایسی ڈال دیتا ہوں جس alright اب no i don't want to create any template no prep needed make sure اس کو ہمیشہ no prep needed پہ کریں ٹھیک ہے اگر amazon prep کرتا ہے پھر وہ آپ کو ٹونٹی سنٹ چارج کرتا ہے سو اس سے اچھا ہے کہ supplier کریں you will save that ٹونٹی سنٹ ready for pack alright so آپ نے لیبل سپرنٹ کی اسن یہ ہوا آپ نے save کیا ٹھیک ہے پہ انڈیویجول یونٹس پہ آپ نے کلک کیا اب یہی اب یہی پارٹ ہے supplier سے پوچھو کتنے box ہے let's say supplier کہتا ہے ایک box میں یا دو box میں سو اس کیس میں ہم everything will be in one box ٹھیک ہے اب دیانس اس پروسسس کو داکی کنفرم پکنی information جب آپ یہا پر آجاو ٹھیک ہے کنفرم and continue اب یہا پی امیزان ہمیں carrier کا option دے گا now we will get a carrier option like یہ so یہ امیزان کے carriers ہیں UPS non partner carrier ہے امیزان کا فیڈکس ہے تو یہ امیزان automatic let's say کہ میں امیزان کا ایک چوز کرتا ہو UPS کا non partner carrier ہے but mostly Canada میں یہ ہے امریکا میں ان کا UPS ہے let's say کہ میں کہتا ہو FedEx تو جب میں ان پر کھلک کروں ان کا اور امریک میرے لئے calculation کر دے گا ٹھیک ہے since میں نے address یہاں کا ڈالا ہے کے امریکہ کے اندر ہی سامان جا رہا ہے so امیزان کا carrier choose کرو اگر supplier آپ سے 200 ڈالر لے شپنگ کا تو یہ زیادہ سے زیادہ depend کرتا ہے کہ کتنا ویٹ ہے چار ڈالر سے لے کے پچاس ڈالر کی بیچ میں آ جائے گا تو آپ پہ پیسے سیف کرو جب accept کرو تو supplier کو آپ نے کہنا ہے کہ already supplier خود دیکھ لے گا یہ already paid label ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر amazon آپ کے account کو charge کر لے so آپ نے یہاں پہ پیسے save کرتے ہو چاہے prep میں ہے جو بھی ہے آپ نے اس label کو save کرنا ہے اور ایسے ان دونوں supplier کو اپنی email کرنے ہے کہ یہ لو آپ کا carrier سب کچھ paid ہے make sure آپ کا ویٹ سہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی calculation میں جو بھی آپ نے carrier use کرنا ہے اگر ادھر پہ کلک کرو گی تو zero آئے گا then you have to pay but اگر یہ FedEx ground use کرتے ہو FedEx Air CPC ہے یہ اگر آپ چوز کرتے ہو تو Amazon automatic آپ paid label دے دیتا so you don't have to worry about you don't have to pay extra it's not about worry کیونکہ آپ کا supplier پیسے لے دے تو آپ only supplier کو product کا پیسہ دوگی اور supplier سے آپ کہو میرا label شپنگ label پیڑ ہے so آپ only supplier کو شپنگ label دے دوگی یہ جس بھی country میں آپ کرتے ہو ان لینڈ شپنگ کیلئے Amazon سمجھ میں آرہے آپ کو wholesale central پہ سامان ملا آپ امریکہ میں Amazon پہ چیزیں سیل کرتے ہو چاہے آپ امریکہ میں ہو امریکہ سے باہر ہو یہ پروسس کر پہ